پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں اور خصوصی طور پر لاہور کے ایک حصے میں انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس سلوٹر ہاؤس میں کس طرح سے جو مردہ حرام جانور ہیں ان کو پروسس کر کے ان کو مختلف طریقوں سے ان سے تیل اور گھی آسل کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے وہ تیل اور گھی ہم آپ تک بازاروں میں پہنچتا ہے اور پھر اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے دنیا ریسرچ سیل نے اس پر خصوصی ایک ریپورٹ تیار کی ہے سلوٹر ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے سمن خان کی ریپورٹ دکھاتے ہیں مصف ایمان ہے صحت مند معاشرے کی تکمیل کے انحصار صفائی پر ہی ہے اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں آئے روز سنتے رہتے ہیں لیکن ان مثالوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں بابو سابو نالے کے ساتھ قائم بکر منجی کے سلوٹر ہاؤس میں بکرے اور گائے تو ایک جگہ اگر آپ کا کتا یا گدھا بھی مر چاہتا ہے تو اسے فضول مت سمجھیں بلکہ اس کے مردہ جسم سے بھی پیسے کمائیں یہ پیغام ہے مردہ جانوروں کی چربی سے تیل نکاننے والوں کا دنیاری سرسیل اور مہکمہ ماہولیاب کی ٹیم نے جب بکر منجی مسپاہ خانوں کے گردو نوح کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں مردہ گدھے کتے چوہے اور دیگر مردہ جانوروں سے نکالی گئی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا جاتا ہے جو موزر سہت اشیاء بیشنے والوں کا کاروبار چلانے میں مدب دیتا ہے اس کو زیادہ در لوگ جو نا وہ ڈبو پیپو میں ڈال کے مختلف بیش دیتے ہیں اس کو لوگ نسیوز کرتے ہیں مختلف جیسے جلیبیاں اور چیپس وغیرہ کے لیے اور جو بہت ساری جو چیزیں جو نا جیسے چرگا وغیرہ کر لیں اس کے استعمال ہو رہی ہیں دہی جیلی ٹوفیوں کھانے کی مختلف اشیاء ادویات لپسٹکس اور دیگر کاسمیٹکس میں استعمال ہونے والی جیلیٹن بھی شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے یہی بیوپاری تیار کرتے ہیں یہاں مرتا جانروں کی جلائی گئی ہڈیوں کے صفوف سے جیلیٹن بنائی جاتی ہے مرتا اور زبا ہوئے جانروں کا استعمال تو اپنی جگہ ان کارخانوں میں لاہور بھر کے ہوتلوں سے بچی ہوئی ہڈیاں بھی ریسائیکل کی جاتی ہیں استعمال جدہ ہڈیوں اور گوشت کو دھوپ میں پھیلا کر خوشک کیا جاتا ہے پھر انہیں مشین میں ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے جس سے برطن اور کپڑے دھونے والا سابن اور سرف بنایا جاتا ہے استعمال جدہ ہڈیوں اور گوشت کو اُبالنے سے نکلنے والے کیڑوں سے نظریں چُرائے یہاں کام کرنے والے افراد اسی فضلہ سے چربی نکالتے ہیں جانروں کے خون کو بھی یہاں بڑی مددان میں پکایا اور خوشک کیا جاتا ہے جس سے مرگیوں کی فیڈ میں ڈلنے والی خات بنائی جاتی ہے بازاروں سے مہنگے داموں ملنے والی سوسیجز اور ہارٹ ٹوکس کا بنیادی جوس یعنی انتریاں بھی انہی مذہبہ خانوں میں تیار کی جاتی ہیں بدبو اور گندگی کی پرواح کیے بغیر یہ لوگ چھوٹے جانروں کی انتریوں کو دھونے کے بعد نمک لکا کر محفوظ کرتے ہیں اور بڑے جانروں کی انتریوں میں ہوا بھر کر انہیں سکھایا جاتا ہے اور پھر انہیں بیرون ملک پرامت کیا جاتا ہے ہم تو کریچی تک کرتے ہیں کریچی سے پھر وہ باہر بیجتے ہیں باہر جاتا ہے سارا مالی ہے وہ پھر کیمہ پر کے کھاتے ہیں اس تمام عمل کے دوران ان مذہبہ خانوں سے نکلنے والا فازل مادہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے جو آخر میں بابو سابو نالے میں جا گرتا ہے عبادی میں قائم ان مذہبہ خانوں سے اٹھنے والا دھوان اور بدبو آس پاس کے مکینوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے گو کے لاہور کی عبادی میں قائم ان مذہبہ خانوں میں حلال و حرام ہر قسم کے جانوں کے تمام عذاق کو مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ہماری روز مرہ استعمال کی اشیاء کا حصہ بنتے ہیں حکومتی عہدداروں کی جانب سے مذہبہ خانوں کو رہائشی سکیموں سے دور منتقل کرنے اور ان کار خانوں میں سائنسی طریقہ کار سے حلال جانوں کے عذاق کو استعمال میں لا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والوں کو بھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے آپ نے اس ریپورٹ میں دیکھا کہ سلوٹر ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو تیل اور جو گھی بن رہا ہے وہ کس طرح سے بازاروں میں پہنچ رہا ہے اور پھر آخر کار یعنی الٹیمیٹلی جا کر وہ ہماری اور آپ کی خوراک کا حصہ بنتا ہے اس حوالے سے بھی دنیا نیوز کے ریسرچ سیل نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور یہ ریپورٹ بھی سمن خان نے تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ تک یہ جو تیل مہا سے نکالا جا رہا ہے کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے دنیا رسر سے لاہور نے جب اکرمنڈی وزبا خانوں کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں حلال جانروں کے ساتھ ساتھ مردہ گدھے چوہے اور کتے جیسے حرام جانروں کی چربی سے بھی تیل نکالا جاتا ہے جو کھلے تیل کے نام سے دکانداروں کو سستے داموں بیچا جاتا ہے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پیکٹ والا مہنگا تیل خریدنے کی بجائے مارکیٹوں سے عام ملنے والے کھلے تیل کو سستا ہونے کے باعث ترجی دیتے ہیں بازاروں میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی تلی ہوئی اشیاء بھی اسی غیرمیاری سستے اور موزے سے تیل میں بنائی جاتی ہیں موزے سے تیل کی حقیقت سے نظرے چورائے دکاندار اپنا کاروبار چلا رہے ہیں دنیا نسرسل کی جانب سے مذبہ خانوں پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہاں حلال و حرام جانروں کے ازاقوں مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جس سے شہریوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے حلال و حرام کا بلا تفریق استعمال اسلام کی روح سے بھی ناجائز ہے ریپورٹ نشر ہونے کے بعد مذبہ خانوں کی سامنے آنے والی حقیقت پر شہری بھی تحفظات رکھتے ہیں شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کا تائین کر کے دنیا نیوز نے تو اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مجرمانہ کاروبار کو روپنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے کیمروین اجاز علی کے ساتھ سمن خان دنیا سرد سے لاہور یہ ریپورٹس چلنے کے بعد اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ لاہور کی انتظامیہ نے اس پر فیصلہ لے لیا ہے اور اس کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کس قسم کی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ڈی سی او لاہور جناب سجاد بھٹا نے بہت بہت شکریہ بھٹا صاحب اچھا بھٹا صاحب یہ جس طرح سے یہ بابو سابو میں جو نالا ہے اس کے پاس ایک سلوٹر ہاؤس ہے جہاں پر مرداد جانوروں کو لائے جاتا ہے اور اس کے بعد جی میں بتاتا ہوں اس پارے میں ایک ریپورٹ ہمیں ملی تھی کہ یہاں پہ یہ کوئی کاروائر ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے بھی یہاں پہ کلین اپ اپریشن کیا تھا اور اس کو بالکل یہاں پہ ایک ساتھ جو جو بھی اسٹیبلشمنٹس کی ان کو بند کیا گیا وہاں سے ریموو کیا گیا ابھی پھر خبر آئی تھی کہ اس قسم کا کوئی کناونا کاروائر ہو رہی ہے جس کے مطلق ہم نے آج سکسٹین ان کے پیمیسز جہاں وہ سیل کیے ہیں اور لوگوں کے خلاف جو سیسٹری لیگل کاروائی ہے وہ بھی انیشیٹ کی ہے اور یہ اپریشن ابھی تک جاری ہے کل ہم ان کا بیلڈنگ بائی لاوز کے مطابق دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اس قسم یہ کاروبار کر رہے ہیں کیا ان کی اپرویل ہے یا نہیں اور اگر اپرویل نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ایک مکمل ایکشن لیا جائے گا اچھا بھٹا صاحب کیسے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ یہ لوگ دوبارہ یعنی یہ تو ان کی پھر گروت ہو جاتی ہے آپ ایکشن لیتے ہیں پھر گروت ہو جاتی ہے روکا جائے حصول سلائٹر ہاؤس ساتھ ہے سلائٹر ہاؤس میں بھی لوگ لے کر آتے ہیں اور ساتھ ان کے ایک جو ایک جگہ ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے انڈرز اللہ ہوتی ہے لیکن اسی کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسی سے پھر باتی چیزیں بناتے ہیں جس میں کبھی رات کو یہ چربی بناتے ہیں تو بدبو آتی ہے لوگ شکایت کرتے ہیں پھر ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں انوارمنٹ لاؤز کے تحت لیکن اس وقت جو تھا یہ میرا خیال تھا کہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے اس کو رکنے کے لیے جو مستقل طور پر اقدام ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جو بیللنگز ہیں جس جو کہ وہ دیکھا جائے کہ بیللنگ پلان اپروف ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً ہم ان کو یہاں سے ان کے بیللنگز ہی ریموو کر دیں گے بہت بہت شکریہ سجاد بھٹا ڈی سی الہور ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر صورت میں اس گھناؤنے کاروبار میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ایکشن لیا بھی جا چکا ہے اور دوبارہ بھی اس بات کو انشور کر آئے جائے گا کہ دوبارہ سے یہ اس طرح کا گھناؤنہ کام نہ کر سکیں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا